ایک ایسا شخص جس کی پوروی اتر پردیس میں توتی بولا کرتی تھی اس نے درجنوں اپراد کیے لیکن اس کی راجنیتی پکڑ ایسی کہ شاید ہی وہ کوئی چناؤہ رہا ہو اس نے کئی چناؤں میں اپنی جیت کا پرچم لہر آیا وہ ویدھائک بھی بنا سانسد بھی بنا اور کروڑوں کی سمپتی کا مالک بھی زندگی ایسے تھاٹ سے وہ جی رہا تھا کہ جیسے کہ وہ کوئی راجہ مہراجہ ہو اس کی دبنگئی تھی ایسی کہ سرکاری افسر تک اس کی نافرمانی کرنے سے پہلے کئی بار سوستے تھے جب بھی کبھی کوئی اس کے راستے کا کاٹا بنا اس نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیا وہ دماغ سے اتنا شاتر تھا کہ اس نے اپراد تو کیے لیکن پولیس اسے کبھی پکڑ نہیں پائی لیکن کہتے ہیں نا کہ اپراد ہی کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا انتظار کرتی ہے جیل کی سلاکھیں نمسکار میں ہوں سنجائے مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ان 24 نیوز کی خاص پیشکس سلاکھوں کے پیچھے باہو بلی جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیس کے باہو بلی نیتا دھننجائے سنگھ کی پانچ دن پہلے کی بات ہے جب دھننجائے سنگھ اپنے ایکس ہینڈل سے ٹویٹ کر کے اس نے لکھا کہ ساتھیوں تیار رہیے لکش بس لوگ سبح 73 جانپور اس سے پہلے کی اپنے ٹویٹ کے بعد نیتا جی اپنا لکش سادھنے کی تیاری میں جھٹتے اس سے پہلے ہی وہ اپہرن اور رنگداری کے معاملے میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے ویوادوں میں رہنے والے دھننجائے سنگھ کو جانپور کی ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے نمامی گنگے پروجیکٹ کے انجینئر ابھینا سنگھل کے اپہرن اور رنگداری معاملے میں سات سال کے کاراواز کی سزا سنائی ہے اور اب انہیں اوپری عدالت میں راحت ملنے تک جیل میں ہی رہنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ جب تک انہیں راحت ملے تب تک لوگ سبح کے چناؤں بھی ختم ہو جائیں اور دھننجائے سنگھ کا پھر سے سنسد میں پہنچنے کا سپنا سپنا ہی رہ جائے دھننجائے سنگھ فیلحال جیل میں ہیں بیتے تین درشکوں سے اتر پردیش کی سیاست میں دھننجائے سنگھ کا ورچسور رہا ہے باہوبلی کے طور پر اپنی پہچان بنانے والے دھننجائے سنگھ کو پہلی بار کسی کیس میں سزا سنائی گئی ہے کوٹ نے دھننجائے سنگھ اور اس کے ساتھی سنتوش وکرم سنگھ کو ساتھ سال کی سزا اور پچاس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا ہے اس میں سب سے روچک بات یہ ہے کہ جس باہوبلی کے خلاف کوئی گواہی تک دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا جس کے خلاف کئی معاملوں میں پولیس ساکچھ نہیں جھٹا پائی اس باہوبلی کو صرف ایک واتس اپ میسیج کے آدھار پر سزا ملی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس معاملے میں وادی اور گواہ سب کے سب مکر گئے پلٹ گئے اس کے باوجود گھٹنا کے سمیں پولیس کو بھیجے گئے ایک واتس اپ میسیج کی وجہ سے باہوبلی کو پہلی بار سزا ہوئی ہے یہ میسیج پولیس کی ویویچنا کا اہم ثبوت بنا جس کے بعد شروع ہوئی جانچ اور پھر داخل ہوئی چار شیٹ جس کا نتیجہ یہ رہا کہ بیٹے تینتیس سالوں سے قانون سے آنکھ میں چولی کا کھیل کھیل رہے دھننجے سنگھ کو سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑا کبھی اتر پردیس پولیس کے انکاؤنٹر میں مارے جانے کی جھوٹی کہانی سے باہوبلی بنے دھننجے سنگھ پر تقریباً 43 مقدمے درج تھے لیکن آج صرف دس مقدمے لمبت ہیں آج ہم آپ کو اس باہوبلی نیتا کی کرائیم سے لے کر راجنیتک جگت اور اس کی نیچی زندگی کی پوری کنڈلی بتانی جا رہے ہیں بات یہ دی دھننجے سنگھ کے اپرادک اتحاس کی کرے تو موجودہ سمیہ میں دھننجے سنگھ پر دس مقدمے درج ہیں ان میں سے آٹھ کیس تو جانپور میں درج ہیں باقی ایک مقدمہ دلی کے چانک کے پوری تھانے کا ہے وہیں ایک مقدمہ لکھنو کے ویبھوتی کھنڈ تھانے کا ہے جو معاملی دھاراؤں میں درج ہے اب تک صرف تیر مقدموں میں دھننجے سنگھ پر چارج فریم ہو پایا ہے فیلحال معاملے میں گواہی چل رہی ہے باقی چھ مقدموں میں پولیس نے چارشٹ ضرور داخل کی ہے لیکن ابھی عدالت میں دھننجے پر چارج فریم نہیں ہو پایا ہے انیس سو نبے کا وہ سال تھا جب پہلی بار دھننجے سنگھ کا نام اپراد کی دنیا سے جڑا سال انیس سو نبے میں ہائی سکول میں پڑھنے کے دوران ایک پروس شک کی ہتیاں میں دھننجے سنگھ کا نام سامنے آیا حالانکہ پولیس اس معاملے میں آروپ ثابت نہیں کر پائی یہی سے ان پر اپرادک معاملوں سے جڑے آروپ لگنے شروع ہو گئے اس کے بعد سال انیس سو بیانوے میں جانپور کے تیلگ دھاری سنگھ انٹر کالیج سے بورڈ کی پرکشہ دے رہے دھننجے سنگھ پر ایک یوک کی ہتیاں کا آروپ لگا اور پرکشہ کے انتیم تین پیپر دھننجے سنگھ نے پولیس ہراست میں دیے انٹر کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد لگنے یونیورسٹی میں سناتک میں پرویش کرنے کے ساتھ ساتھ دھننجے کے چھاتر راجنیتی کی بھی شروعات ہوئی اور اسی دوران سرکاری ویبھاگوں کے ٹینڈر میں ورچسو کی ہوڑ مچی تھی جس میں دھننجے سنگھ کا نام کئی گمبھیر اپرادک معاملوں میں جڑا گریجویشن پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہتیا رچنے کی ساجیش ہتیا کا پریاس اور لوٹ جیسے گمبھیر معاملوں سے جڑے آدھا درجن مقدمے لکھناؤ کے حسن گنج تھانے میں دھننجے سنگھ کے خلاف درج ہوئے اس کے بعد اپراد چکت میں دھننجے سنگھ کا نام بڑی تیجی سے اُبھرا جب سال انیس سو ستانوے میں بی ایس پی پرمک مایابتی کے شاسن کال کے دوران میں بن رہے امبیٹکر پارک سے جڑے لوک نرمان ویبھاگ کے انجینئر گوپال شرن سریباستو کی ٹھیکے داری کے ویواد میں ہتیا کر دی گئی وہیں اس معاملے میں دھننجے سنگھ پر آروپ لگا جس کے بعد وہ فرار ہو گئے تو سرکار نے ان پر پچاس ہزار روپے کا انام بھی گھوشت کر دیا کوٹ میں سرنڈر کے بعد بھی انجینئر ہتیاکان معاملے میں پختہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے دھننجے سنگھ بری ہو گئے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایک بار کسی شخص کو مڑھ بھیڑ میں مار کر پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے دھننجے سنگھ کا انکاؤنٹر کر دیا ہے لیکن جب تین مہینے کے بعد کسی معاملے میں دھننجے سنگھ نے خود کوٹ میں سرنڈر کیا تو وہ ہوائی لوٹنے والی پولیس ٹیم کو جیل تک جانے کی نومت آگئی اس فرجی انکاؤنٹر سے دھننجے سنگھ اتر پردیس کی سیاست کا ماننی یہ بن گیا دراصل یہ بات سترہ اکٹوبر انیس سو اٹھانگے کی ہے جب بھدوہی جلے کی پولیس نے مرجاپور بارڈر پر چار بدماشوں کا انکاؤنٹر کر انہیں دھیر کر دیا پولیس نے دعویٰ کیا کہ پیٹرول پم کو لوٹنے جا رہے بدماش پولیس مجھ بھیڑ میں مارے گئے جس میں پچاس ہزار روپے کا انعامی بدماش دھننجے سنگھ بھی مارا گیا اس دوران پولیس کی جم کر وہوائی ہوئی لیکن اگلے ہی دن پولیس کے کرکری بھی شروع ہو گئی دراصل مارے گئے جس شخص کو پولیس نے دھننجے سنگھ بتایا تھا اس کے دعویدار نے کہا کہ یہ وہ پچاس ہزار کا انعامی بدماش دھننجے سنگھ نہیں ہے یہ تو میرا بھتیجہ دھننجے ہے اس کے بعد پولیس کے خلاف جم کر نارے بازی ہوئی دھرنا پردرشن ہوا کہ پولیس نے نردوش لوگوں کو فرجی انکاؤنٹر کے تحت مار گیایا اس کے بعد جب گیارہ جنوری انیس سو نینے انوے کو دھننجے سنگھ نے کوٹ میں سرنڈر کیا تو کھلبلی مجھ گئی اس کے بعد انکاؤنٹر کرنے والی ٹیم پر جانچ ہوئی مانوہ دکار آئیوک کی سفارش پر کیس درج ہوا چوتیس پولیس والوں پر مقدمہ چلا لیکن بعد میں عدالتی سنوائی کے دوران کچھ پولیس کرمیوں کی موت ہو گئی اور جو زندہ بچے انہیں بری کر دیا گیا یہی سے دھننجے سنگھ کے راجنیتک سفر کی شروعات ہوئی اور پہلی بار دھننجے نردلی ویدھائک چل کر آئے دھننجے سنگھ نے پہلی بار سال دوہجار دو میں راری ویدھان سبھا شیطرے سے بطور نردلی پرتیاشی کے طور پر چناف جیتا تھا اس کے بعد سال دوہجار ساتھ میں انہیں جیڈیو سے ٹکٹ ملا اور وہ ویدھان سبھا پہنچے لیکن سال دوہجار آٹھ میں دھننجے سنگھ جیڈیو چھوڑ کر بہجن سبھاچ پارٹی میں شامل ہو گئے سال دوہجار نو کے لوگ سبھا چناؤ میں بسپا نے انہیں جانپور سے ٹکٹ دیا اور پہلی بار دھننجے سنگھ سانسد بن کر لوگ سبھا پہنچے لیکن بسپا سے ان کے سمبند جیڈا سمیہ تک ٹک نہیں پائے مایواتی نے سال دوہجار گیارہ میں انہیں پارٹی ویرودھی گدویدیو میں شامل ہونے کا آروپ لگا کر پارٹی سے باہر کر دیا یدی ہم دھننجے سنگھ کے لیجی جیون کی بات کرے تو اس میں بھی کافی اتھل پتھل رہا ہے دراصل جانپور کے باہو بلی نیتا دھننجے سنگھ نے تین تین شادیاں کی ہیں ان کی پہلی پتنی کی سندگت پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی جبکہ ہاؤس میڈ کی پٹائی سے شروع ہوئے ویوات کے بعد دوسری پتنی سے انہوں نے تلاق لے لیا تھا اس کے بعد سال دوہجار سترہ میں انہوں نے تیسری شادی رچائی دھننجے سنگھ نے تیسری شادی پیریس میں کی تھی جس کی ریسپشن پارٹی یو پی کے لکھناؤ میں آیوجت کی گئی جس میں راج نیتی سے جھڑے کئی دگج نیتا شامل ہوئے تیلنگانہ کے راسوکدار بزنسمن نپو گروپ سے تعلق رکھنے والی شریکلہ ریڈی پرورسانسہ دھننجے سنگھ کی تیسری پتنی ہیں پہلی بار راری سے ویدھائک بننے کے بعد دھننجے سنگھ نے بارہ دسمبر دوہجار چھے کو مینو سنگھ سے شادی کی مینو سنگھ کے پتا بیہار کے پٹنا میں رہا کرتے تھے اور بقائدہ وہ بینک مینیجر تھے شادی کے نو مہینے بعد سال دوہجار سات میں مینو کی سندگد پرستیتیوں میں موت ہو گئی حالانکہ پریوار کے لوگوں نے اسے آتما ہتیا بتایا تھا مینو کی موت کے بعد 29 جن دوہجار نو کو دھننجے سنگھ نے ڈاکٹر جاگرتی سنگھ سے شادی کی جاگرتی سنگھ کے پتا اما شنکر سنگھ دو دشک پہلے جان پور میں پریوجنا ندیشک کے پت پر کاریرت تھے جاگرتی پیشے سے ڈاکٹر تھی سال دوہجار بارہ میں بہوجن سباج پارٹی دوارہ راری کے تتکالین ودھائک راز دیو سنگھ کو پرتیاشی نہ بنائے جانے سے نراز دھننجے سنگھ نے راری سیٹ سے جاگرتی سنگھ کو نردلی پرتیاشی کے روپ میں چنوہ میدان میں اتار دیا تھا جاگرتی سنگھ دوسرے ستھان پر رہی تھی سال دوہجار تیرہ میں دلی ستھت سانسد نواز میں جاگرتی نے اپنے نوکرانی کی بڑی بیرہمی سے پٹائی کر دی جس میں اس کی موت ہو گئی اس معاملے میں دلی پولیس نے جاگرتی سنگھ کو گرفتار کر لیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں چھڑکھانی کرنے اور ثبوت مٹانے کے معاملے میں دلی پولیس نے تتکالین بی ایس پی سانسد دھننجے سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا اس ویواد کے بعد سال دوہجار سترہ میں دھننجے سنگھ نے آپسی سہمتی سے ڈاکٹر جاگرتی سنگھ سے تلاک لے لیا اس کے بعد دھننجے سنگھ نے جون دوہجار سترہ میں تیلنگانہ کی رہنے والی شریکلہ ریڈی سے فرانس کے پیریس میں شادی کی لکھنو میں ہوئی ریسپشن پارٹی میں یوگی سرکار میں شامل کئی منتری اور راجنیتہ بھی شامل ہوئے تھے اس سمیں کرپا شنکر سنگھ بھی دھننجے سنگھ کو آشیرواد دینے کے لیے پہنچے تھے جنہیں حال ہی میں بی جے پی نے جون پڑ سے اپنا پرتیاشی بنایا ہے شریکلہ ریڈی تیلنگانہ کی بزنس فائملی نپو بیٹری گروپ سے تعلق رکھتی ہیں شریکلہ کے پتا سورگی جتندر ریڈی نلگونڈا جیلے کی کو آپریٹیو بینک کے ادھیکش تھے اور وہ تعلق ریڈی تیلنگانہ کی حضور نگڑ سیٹ سے بطور نردلی ویدھائک بھی رہ چکے تھے اس کے علاوہ شریکلہ کی ماں لیلیتہ ریڈی اپنے گاؤں کی سرپنچ بھی رہ چکی ہیں ریڈی کو پانچ سال پہلے بی جے پی کے راستی ادھیکش جے پی نڈڈا نے تعلق ریڈا میں پارٹی کی صدیستہ دلائی تھی سال دوہجار اکیس کے پنچائت چناؤں میں دھننجے سنگھ اپنے رسوک کے دن پر شریکلہ ریڈی کو جلے کی سب سے بڑی کرسی جلہ پانچائت ادھیکش پت پر بٹھانے میں کامیاب رہے دھننجے کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے ڈاکٹر جاگرتی سنگھ سے ایک بیٹا ہے جو دھننجے سنگھ کے ہی پاس رہتا ہے اور شریکلہ ریڈی سے ایک بیٹی ہے بہرحال نمامی گنگے کے پروجیکٹ مینجر کا اپہرن اور بندھک بنانے کے معاملے میں سزا پائے جانے کے بعد اس باہو بلی نیتا کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نردوش ہے اور اسے فرجی طریقے سے مقدموں میں فسایا گیا ہے لیکن ایک بات تو تین ہے کہ اب دھننجے آگامی لوگ سفات چناؤ نہیں لڑ پائیں گے جس کا مکہ کارن یہ ہے کہ دو سال سے ادھیک کی سزا ہونے پر قانونن چناؤ نہیں لڑا جا سکتا اور ایسے میں اچھ نیائیالے سے راحت ملنے تک اس باہو بلی کے راجنیتک سفر پر ورام سا لگ گیا ہے شاید وہ دن بھی دور نہیں جب دھننجے سنگھ کا ورچسو بھی اتر پردیس میں دھیرے دھیرے ختم ہو جائے چونکہ وقت بدل چکا ہے اب یوپی میں دبنگوں کی دبنگائی نہیں چلتی اب چلتا ہے تو صرف اور صرف یوگی سرکار کی حکومت جو اپرادیوں کے لیے بن چکے ہیں بلڈوزر بابا یوپی میں موڈ بھیڑ کے تحت یا تو کوکھیاد گینگسٹر مارے جا چکے ہیں یا پھر وہ اپنے خاتمے کے ڈر سے سرنڈر کر دے رہے ہیں اور جو سرنڈر نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھومی گت ہو گئے ہیں تو یہ تھی اتر پردیس کے باہو بلی نیتا دھننجے سنگھ کے راجنیتک سے لے کر جیل تک کے سفر کی داستان جو اب کانونی فندے میں بری طرح سے جکڑ چکا ہے اور ایسے میں اسے اچھ نیائیالے سے راحت ملے گی یا نہیں اس پر سسپنس برقرار ہے فیلحال ہمارے اس خاص پیش قسم میرے ساتھ ابھی کے لیے اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے بنے رہی ہے ان 24 نیوز کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار